موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین فورٹین کے جانت سے ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہوئے خیر مقدم کرتا ہوں میں آپ کیا اور دعائیں دیتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ میرے اس پروگرام کو بڑی دلچسپی سے اور بڑے ہی شوق سے دیکھتے ہیں یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کسی استاد کے لیے کہ جب اسے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کو ان کے شاگردوں کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں اور زندگی میں تبدیل ہی آتی ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں اور برکت دے انداز باتچیت کی باتچیت آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہمارا ساتھوں اپیسوڈ ہے اسی ٹاپک کے اوپر اور بڑا مزیدار انوان ہے اتنے سارے ٹپس ہے ماشاءاللہ کاش جب آپ کی عمر میں میں تھا اور مجھے یہ سب سیکھنے مل جاتا یا سننے ملتا تو شاید میں زندگی میں کچھ زیادہ اچھے کارنانے کر سکتا تھا جن موقع کو میں نے زندگی میں گھمایا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کھوئے اس لیے انداز باتچیت اور دین فورٹینز آپ کے خدمت میں ہم بات کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ باتچیت کے طریقے ہم نے پیرنٹس کے ساتھ گرن پیرنٹس کے ساتھ بڑاوسی کے ساتھ یہ سارے بچوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں کا ڈسکیشن کیا اب ہم ڈسکیشن کریں گے فرینڈز کے ساتھ کیونکہ یہاں اکثر ہمارا ڈسکیشن ہوتا ہے دیکھئے ہم سکول میں ہوتے ہیں چھے گھنٹہ روزانہ وہ باجوں میں بیٹھے ہیں وہ باجوں میں بیٹھے ہیں ریسیس میں باتچیت ہوتی ہے سکول سے آتے وقت باتچیت ہوتی ہے صحیح؟ رائٹ تو ہمارے دوست ہمارے ساتھ زیادہ رہتے ہیں روزانہ چھے گھنٹہ اور ایک سال میں تقریباً دو سو دن ورکنگ ڈیز اس کے ساتھ اب آپ دیکھو آگے تو کالج میں بھی یعنی تقریباً بارہ سے پندرہ سال آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں بارہ سے پندرہ سال اور اتنا ہی نہیں آپ کی کالج ختم ہونے کے بعد جب آپ جاب کروگے وہاں بھی روزانہ آنٹھ سے نو گھنٹہ آپ دوستوں کے ساتھ کلیگز آفیس میں جو ہے وہ آپ کی دوست ہی تو ہوتے ہیں اب یہ فرینڈشپ سے الگ الگ قسم کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ لیزی ہوتے ہیں کچھ لوگ ایریٹیٹنگ نیچر کے ہوتے ہیں کچھ لوگ تھوڑے سے کنجوس ہوتے ہیں کچھ لوگ مائزر ہوتے ہیں کچھ لوگ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں اس طرح کی بھیلپوری والی انسانیت کے بیچ میں سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں اب اس میں ہم کو کام نکالنا ہے زندگی گزارنی ہے دوستوں کے ساتھ تو باتچیت کے کچھ اصول ہوتے ہیں جس کو ہم نظر اندازم نہیں کر سکتے میں نے پچھلے اپیسوڈ میں تھوڑا سا چھو آتا کہ آپ اپنے دوستوں کی تعریف کریں جی ہاں لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تعریف سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو فلیٹرنگ کریں یا مسکے باجی کریں نہ کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تعریف جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ بھی کرتا ہے اپنے خاص بندوں کی آپ سورہ مریم اگر پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کئی انبیاء کی تعریف کرتے ہیں نام لے کر اسماعیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کو تو کتنے لقب اللہ نے قرآن میں دیئے عبراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا امام الناس کہا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ یہ میرا فرما بدار ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیوب علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کی بھی تعریف کی سورہ مریم آپ پڑھ لیجئے اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تعریف کی ہے قرآن کے دگر سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور تمہارے جیسے ایمان والوں کی بھی تعریف کی ہے بشرت کے اس کنڈیشن کو ہم اپلائی کرتے ہیں یعنی اللہ نے کہا اللہ لازینا آمنو و آملو صالحاتے سوائے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے ہیں اور گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ خوش غبری سناتا ہے اپریشیئٹ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریف آتی کہ اپنے کمپینینز کی تعریف کیا کرتے تھے وقتاً فقتاً ہمت افضائی کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے سامنے والے آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے اور محبت بڑھتی ہے عزت بھی بڑھتی ہے سامنے والے کی حمت افضائی ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر جن لوگوں کے احسان ہیں تمام لوگوں کا احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے کہ ابو بکر صدیق ابو بکر کا بدلہ صرف اللہ چکا سکتا ہے دیکھو کتنا بڑا اپریشیئشن کا سرٹیفیکٹ کہ ابو بکر صدیق کا بدلہ صرف اللہ چکا سکتا ہے یہ الفاظ تھے ایک نبی کے امتی کے لیے words of appreciation ہمارے زندگیوں میں لوگوں کا appreciation چلا گیا ہم مسکاباجی اور فلیٹری میں رہتے ہیں ہمارا باس ہماری سیلیری کو بڑھائے اس لیے ہم appreciate کرتے ہیں my boss is very good i like the company ہماری teacher بہت اچھی ہے i like my friends جو دوست کے پاس بائیک ہوتی ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں جو دوست handsome ہے پیسے والا ہے party میں بلائے گا ڈعوت دے گا ہم اس کو appreciate کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے appreciation بہت limited ہو چکا ہے اور کبھی کبھی artificial ہو جاتا ہے appreciation کا انداز اچھا ہونا چاہیے اور لوگوں کو پسند آنا چاہیے اور authentic اور genuine ہونا چاہیے آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح appreciate کرتے تھے لوگوں کو اپنی بیوی تک کہتے تھے کہ آئیشہ my wife in this world and here after میری بیوی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب کوئی appreciate کرتا ہے اور ایسی بات سے جس کا آخرت کے ساتھ connection ہے ہم نے کب ہمارے ماں باپ کو appreciate کیا ماں باپ کا appreciation کرنا شکر گزاری ہے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ اس راہ میں فرماتا ہے کہ شکر گزاری کرو میری اور اپنے ماں باپ کی اللہ کی شکر گزاری ہم کرتے ہیں نہ حمدہ کرتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ تُو نے اتنا بڑا گھر دیا اتنی صحت دی اچھے ماں باپ دیئے پڑھایا لکھایا right کیا ہم ماں باپ کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں کہاں کرنی چاہیے شکر گزاری ایک تو ہیں دعاوں میں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں نیک ماں باپ دیئے اللہ ہمارے ماں باپ کی تکلیف دور کر دے ان کو صحت مند رکھ ان کے گناہ ماف کر دے اپنی دعاوں میں ماں باپ کو شمار کر کے شکر گزاری ہوتی ہے نمبر دو اپنے ماں باپ کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ عدب سے بات کرے گے ان کے اپریشیٹ کریں گے اببا تینکیو ویری مچ آپ کی اڈوائز مجھے بہت اچھے لگے اس طرح سے ماں باپ کی شکر گزاری ہوتی ہے ان کے ساتھ کنورسیشن میں انداز باتچیت میں ماما کھانا بہت اچھا بنایا تھوڑا نمک کم تھا لیکن تیرے ہاتھ کا کھانا تو واہ جھوٹ بھی تو بات نہیں ہے زندگی پر ماں کے ہاتھ کا تو کھانا کھا کے بڑے ہوئے ہیں فلیٹری تھوڑی ہے اب بیجاری ماں بارہ بارہ گھنٹہ گھر میں کام کرتی ہے اب با آنٹا دس دس گھنٹے نوکری کرتے تاکہ آپ کی فیز ہو ادا آپ کی سکولنگ ہو کالیج ہو آپ کی شادی تک ہو جائے آپ کے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں اب اس کو آپ کبھی اپریشیٹ نہیں کروگے کبھی تھینکیو نہیں بولوگے تو اتنے سارے اپیسوڈ دین فورٹینز دیکھ کر کیا فائدہ آپ نے کیا حاصل کیا رائٹ تو کوشش کریں کہ ماں باپ کو اپریشیٹ کرے تو پہلا طریقہ اپنی دعاوں میں ان کو شمار کرے نمبر ٹو اپنے باتچیت میں ان کا شکریہ در ڈائریکٹ لی کہو کہ اببا میں آپ کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے بچپن میں ڈاٹ کر نمازی بنایا آج دیکھو اببا میری نمازیں نہیں شکتی ہے میں تحجد بھی پڑھتا ہوں اببا تینکیو آپ نے بہت ماباب اچھا استاد دلایا دیکھو میری کرت کتنی اچھے ہو گئے کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے اببا کے ساتھ ایسے ہم اببا سے کتر آتے ہیں دور رہتے ہیں کوئی مسئلہ آتا دوستوں کے ساتھ پہلے بات کرتے ہیں اببا کے پاس بات نہیں کرتے ہیں ہم اپنے ماباب کو فرینڈ سمجھتے نہیں ہیں تو فرینڈلی کیسے رہے گے ماباب کو فرینڈ سمجھنا ضروری ہے اب اس کے بعد تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں بھی اپنے ماباب کی تعریف کیا کرو ایسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ تو آپ کہیں کہ الحمدللہ میرے والد صاحب ہے نا ما شاء اللہ اس عمر میں بھی بہت سہت مند ہے میری والدہ ما شاء اللہ آج بھی اس عمر میں ستر سال کی عمر میں سورہ البکرہ روز پڑتی الحمدللہ اس طرح سے اپنے ماباب کے جو اچھی کوالٹیز ہیں جو اللہ کا فضل ہیں ان پر وہ اپنے دوستوں میں یا ان کے دوستوں میں اپنے رشتے داروں میں بھی بیان کیا کرو تاکہ وہ سوچے کہ یہ بچہ کترہ اچھا ہے اس طرح سے جب آپ اپنے ماباب کی بھلائی باتیں کرو گے بھلائی ہوگی تو اللہ تعالی آپ کو بھی شکر گزاری میں شمار کرے گا اس لیے کہ ہم جو ہے سوچتے ہیں کہ ماباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں دو بار پانی پلا دیا دن بھر میں یا کبھی چھوڑا سا کام کر لیا تو ہم سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مال لیا ہم اوبیڈینٹ چائیڈ ہے نو پورے دن کا اگر آپ کا سکیجیول دیکھے آپ نے کیا کیا ماباب کے ساتھ کیسے رہیں یہ ساری چیزوں کو اگر آپ نے توجہ سے آپ جائزہ لیں انٹرو سپیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یقینا آپ میں بہت خامیہ ہیں ماباب کی شکر گزاری میں تو ماباب کا اپریشیشن کیا کریں تو اپریشیشن ضروری ہوتا ہے ہیومن ریلیشنز کو آگے بڑھانے میں کسی انسان کی کوئی خاصیت آپ کو نظر آئے تو بے شک آپ اس کا اظہار کریں اٹھ سی پارٹ آف گوڈ کمیونکیشن اب ہم کچھ عداب بیان کریں گے جو آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ان نقص کی وجہ سے ہمارے کمیونکیشن میں ایک بہت بڑا گیپ ہو چکا ہے ہمارے باتچیت میں ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے ہم لوگ عام طور پر آج کل سیف واتس ایپ پر اور چیٹ ووکس کے ذریعے کمیونکیٹ کرتے ہیں جو کام ہماری زبان کو کرنا چاہیے تا وہ ہماری انگلیاں کرتی ہے جو کام ہماری انگلیوں کو کرنا ہے وہ ایموجی سمائلیز یہ لوگ کرتے ہیں یعنی ہمارے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ہمارے دل کی بات کہنا ہماری رائی دینا ہماری کوئی چیز کو پسند یا نپسند کا اظہار کرنا یہ ساری چیزیں ہم ایموجی کے ذریعے کرتے ہیں یعنی کہ ہم ایک گونگی سوسائیٹی بن کے رہ گئے ہیں ایک ڈمب سوسائیٹی کے بس اس میں کوئی کمیونکیشن نہیں ہوتا صرف اور صرف ایموجیز سمائلیز کوپی پیسٹ میسیجز یا گرافکس پوسٹرز انہی کے ذریعے ہماری بات چیت ہوتی ہے کسی کا نکاح آیا وہ فون کر کے نہیں کہے گا کہ انشاءاللہ میرے بیٹے کے ولی میں میں آؤں یا آپ کا کوئی فرنڈ ہے وہ پاس ہو گیا ایکزام میں تو وہ فون کر کے نہیں کہے گا کہ وہ پاس ہو گیا وہ آپ کو واتس اپ کرے گا تو باتچیت نہیں ہوئی آپ کے بیچ میں کمیونکیشن ہوا لیکن باتچیت نہیں ہوئی اب آپ کیا کریں گے آپ بھی اس کو کانگریجلیشن کا کوئی شٹیکر بھیج دے گے اب آپ کو یاد بھی نہیں کہ کیا ہوا کون تھا اکثر تو ایسے ہی فوروڈ کرتے رہتے ہم لوگ کمیونکیشن مردہ ہوتے جا رہا ہے ہمارے زبانوں کا استعمال کم ہوتا ہے کتنا اچھا ہوتا کہ آپ فون کر لیتے آپ کو سکول میں پتا چلتا ہے کالج میں پتا چلتا ہے کہ آپ کا ایک دوست بیمار ہے آپ اس کو کیا کریں گے واتس اپ پہ ایک شٹیکر بھیج دیں گے گیٹ ویل سون گیٹ ویل سون یا ایک دعا بھیج دیں گے اچھا رہتا کہ آپ فون کرتے کیا بھائی کیا ہو گیا تمہیں پتا چلا کہ آج تم بیمار ہو کچھ میرے لائے خدمت کوئی ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے آپ اس طرح کی بات کر کے پروپوز کر سکتے ہو آپ کا تاؤن یا ایادت کرنے اس کے گھر جا سکتے ہو لوگ ڈاون میں نہیں لوگ ڈاون کے بات یا لوگ ڈاون کے پہلے ہو سکتا تھا لوگ ڈاون کے بات کی بات کر رہا ہوں اگر دوست گریبے تو ہو سکتے آپ کو اس کو تھوڑے پیسے کی ضرورت آپ پوچھ سکتے تو اپنے ابباس سے تھوڑا سا زکاة یا ستکے کا پیسہ دلا سکتے تھے تو یہ کمیونکیشن ہمارا رہا نہیں ہے ابھی ہمارا سارا کمیونکیشن پورا کا پورا ڈیجیٹل ہو چکا ہے ہم ڈیجیٹل فرینڈز بن کے رہ گئے ہیں ہم ڈیجیٹل سوسائیٹی بن کے رہ گئی ہیں ہمارے رشتے بھی ڈیجیٹل طریقے سے ہوتے ہیں نکاح کی خوش گبری بھی ڈیجیٹل دعائیں بھی ڈیجیٹل بھیج دیتے ہیں دعا تو الفاظ سے پڑھنی چاہیے لیکن ہم ایک سٹیکر بھیج دیتے ہیں دعاوں کا سامنے والا دیکھ لیتا ہاں نشار بھائی کی مبارک باتی آگے ہونا چاہیے کہ ہم دعا فون کر دعا پڑھ سن یا کم سے کم اس دعا کو ہم پڑھے صرف کوپی پیشٹ کر کے ہم میسیج فورویٹ کر دیا کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے درمیان بہت بڑی کھائی بن جاتی ہے ایک گھر میں سات میں رہنے والے دو بھائی میں بھی آج کال بات چیت بہت کم ہوتی ہے ایک ہی گھر میں ماں اور باپ رہتے ہیں یا باپ بیٹا رہتے ہیں باپ بیٹے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وات سیپ پہ بھی وات سیپ کر پانی مانگ آتے تو اس اعتبار سے کیا ہو جاتا کمیونکیشن ٹوٹتے جاتا ہے بات چیت کم ہوتی جاتی ہے ہم ایک گونگا سماج بنتے جا رہے ہیں ہمارے سماج میں گونگا پنا چکا ہے دم سوسائیٹی تو کیا کرنا چاہیے جب آپ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہو یا فرنڈز کے ساتھ بیٹھے ہو یا ٹیچر آپ کو پڑھا رہی ہے ٹیوشن میں یا آپ کے گھر پہ مہمان آئے ہیں اس وقت آپ اپنا موبائل باجو میں رکھ دے یا ائر پلین موڈ میں رکھ دے یا سویچ آف کر آپ کو ریلیٹیوز کے کمیونکیشن کا لطف اگر حاصل کرنا ہے لطف اگر اٹھانا ہے تو آپ کے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ آپ ان چیزوں کو دور کرتے ورنہ ایسا دیکھا ہے کہ ایک گھر میں ہم مہمان بن کے جاتے ہیں اب وہ آدمی موبائل لے کر بیٹھا ہے آپ کے سامنے دیکھتا تک نہیں ہے سلام علیکم نصار بھائی آئیے بیٹھئے اب دیکھ رہا ہے وہ سکرین پہ کسی کے ساتھ ٹائپ ان پہ میسیج کر رہا ہے اور وہ مہمان آئیے عبدال بیٹھے سلام رہے ایسے ہاتھ ملا رہے اب اس کے بعد چائے پییں گے اچھا اے سانیت کو اللہ تعالی نے اتنی صدیوں میں دیرے دیرے evolve کر دیا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے میکنیکل لائف کی وجہ سے اب کیا ہے اگر آپ switch off کر دیجیے موبائل آپ کے رشتے دار آئے ہیں کتنا اچھا لگے گا اس کو کہ آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اس نہیں کر سکتے اس کے علاوہ فرنج سرکل میں بیٹھتے ہیں دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری گھر کی باتیں کر دیتے کالیج کے کیمپس میں کینٹین میں کلاس روم میں کبھی بھی اپنے گھر کی اپنے گھر والوں کی کمزولیا بیان مت کرو میری امہ تو میرے ڈیڈی کو ڈاٹتی ہے یہ کوئی بات کنی کھا تھا دوستوں کے ساتھ وہ باتیں مت کیا کرے اپنے گھر کی پرائیویسی لوگوں کے سامنے پیش مت کیا کرو سبھی کے گھر میں پرابلم چلتے ہیں کوئی نہ کوئی اگر سارے لوگ کینٹین میں سارے فرینڈ سرکل مل کر اپنے اپنے گھر کی داستان سنائیں گے تو دیرے دیرے ایک ایک اٹھ کر چلا جائے گا کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا بات چیت کرنے کے لیے بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں خاص کر کے بھلائیوں کے اس کے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے بات چیت کے انداز میں جو جنرل سب کے ساتھ اپلائی ہوتا ہے آگے چل کر جب آپ کا نکاح ہو تو آپ کے بیوی کے ساتھ بھی اپلائی ہوگا آپ کے دوستوں کے ساتھ اپلائی ہو سکتا ہے آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کے ماباب کے ساتھ آپ کے قزین کے ساتھ وہ ہے کسی میں نقص مت نکالے بات کرتے کرتے کسی کی نقص مت نکالے بات کرتے کرتے کبھی کبھی کھوتا ایسا کہ ہم محفیل میں بیٹھتے اور کہتے ارے یہ تو کتنا بونہ ہے بڑا ہوگا تبی بھی چھوڑا رہے الفاظ نے آپ کے احسان کو کچھمبر کر دیا پاؤڈر بنا کے اڑا دیا کیوں کہ آپ کے باتوں میں اس کی انسلٹ ہوگی تین دوست بیٹھے ہیں آپ نے اس کی مزاک اڑایا اس کو ایک بار میکس میں زیرو آتا آپ نے اس کی مزاک اڑایا سب کے سامنے انسلٹ ہوگی اس طرح کے کمیونکیشن جس میں سامنے والے کی بیزتی ہوتی ہے ایسی محفیلوں سے دور رہنا چاہیے ایسے الفاظ سے دور یہاں رکھنا زیادہ اچھا ہے کسی بھی شخص کو اپنا کریٹیسزم پسند نہیں ہوتا ہے اگر میں آپ بات کروگے اپنے دوست کے ساتھ تو اس کو اچھا لگے گا انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں مینیگنیٹک ٹاکس مینیگنیٹک ٹاکس یعنی آپ نے محفیلوں میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو بات کرتے ہیں تو ہم دلچسپ پیسے توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں جیسے وہ بات ختم کرتا ہم چاہتے کہ تھوڑا اور بولو صاحبہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ کے رسول کی محفیل میں بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ محفیل ختم نہ ہو تو اچھا یعنی جب ہم گھر جاتے تھے تو ہمارا دل مسجد میں رہتا تھا کہ کب پھر جا کر نبی کی محفیل میں بیٹھیں دیکھیں اللہ کے رسول کا نیچر کتنا پیارا انداز بات کرنے کا کتنا پیارا نیچر کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کی باتیں سنیں آج ہم پانچ منٹ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس میں یا کسی کا مزاک اڑاتے ہیں یا کسی کی عیب کی خدای کرتے ہیں یا ہم فلیکل کرتے ہیں یا کوئی اناب شناب ہمارا ہی رونار ہوتے ہیں یہ چار ٹاپکس کے علاوہ ہم کوئی ٹاپک کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہمارے کنورسیشن موردہ ہوتے جاتے دلچسپیاں نہیں لوگوں کو دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اسی لئے لوگ ڈیجیٹل میسیجن کرتے رہتے ہیں پرسنل بیٹھتے ہیں تو اچھا لگتا نہیں تو اس کے لیے میگنیٹک ٹاکس ہونا ضروری ہے میگنیٹک ٹاکس کے اصول کیا ہے کس لیکن اگلے اپیسوڈ میں اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے بڑے ہی باعدب انداز سے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ نے شاید اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو برائے مہربانی آپ اس چینل پر سبسکرائب کر دیجئے اور دیر ساری پروگرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کی تربیت کے لیے انشاءاللہ ملتے رہیں گے اگلے سیشن میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں میں نسار نڈیار دین فورٹینز کے جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888888 26 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں